امران خان نے یہ گراہ نہیں سکتے یہ چھوڑ ہے امران خان né ان کو یہ کراتے گا امران خان کو یہ نہیں گرائیں گے یہ امران خان زندہ وقت ہے یہ چھوڑ ہے تو باہر بیٹھا ہے یہاں کونیٰ اپنے ملک میں ہے وہ تو علاج کروانے گیا ہوئے کوئی علاج نہیں ہوا صحیح پھیر ہے چھوڑے کھا رہا ہے پلاو کھا رہا ہے بریانی کھا رہا ہے وہ چھوڑ ہے چور ہے تو ادھر بھاگیا ہے ایوانا سچا ہے تو ادھر واپس ہے پاکستان لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسطیفے دے رہے ہیں لانگ مارچ کریں گے یہ جو مردی کر لیں یہ میرے لئے کچھ گالی نہ آ رہے ہیں میرے ذہن میں گالی یہ جو مردی کر لیں عمران خان نہیں جائے گا اور یہ جو پی ڈی ایم والے جتنی بینہ میں اس پر علانت بیشتا ہوں نہیں نہیں وہ کامیاب نہیں ہوگا عمران خان کل بھی شہر تا اور آج بھی شہر ہے یہ جتنی مردی کٹھے ہو جائے جو مردی کٹھے کر لیں یہ عمران خان کو کچھ نہیں کر سکتے عمران خان کا بال بھی باکہ نہیں کر سکتے یہ بلاول اور مریم آگئے ہیں بلاول تو مورت ہے یہ خوش رہے ہیں میں یہ کر دوں گی میں وہ کر دوں گی یہ تو مورت ہے ایک اور بھائی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی پی ڈی ایم تحریک ہے جو وہاں پہ گیارہ جماعتیں ملی ہیں عمران خان کو گرانے کی باتیں کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک میں ایک نئی جمہوریت بہترین جمہوریت لائیں گے بلاول مریم سادے کٹھے ہیں کیا حیال آپ کے بہتر صحیح کر رہے ہیں عمران خان کو یہ نہیں گرائیں گے عمران خان زندہ آباد ہے عمران خان جیسا لیڈرین یا کوئی ابھی آیا یہ تو اس کو ٹائم لگے گا ستر ساتھ ہے ٹوٹا بہت سارا پاکستان ٹھیک ہے جی یہ ٹائم لگا ہے اس کو جوڑنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں دو سال میں تین سال میں عمران خان کچھ نہیں کر رہا اس کو ٹائم ملے گا تو کچھ کرے گا یہ اگلے سال اگلے پانچ سال بھی عمران خان کہیں گے انشاءاللہ عمران خان زندہ آباد اچھا یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چلا جائے گھر چلا جائے سطیفے دے دے ہم اس اقرات کریں گے اس کے بعد کچھ بھی نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ سارے چور ہیں یہ کالتہ کی زرداری نوارشک گالے نکالتا تھا نوارشک زرداری کے گالے نکالتا تھا یہ چور ہے تو باہر بیٹھا ہے یہاں کو نہیں آر اپنے ملک میں وہ تو علاج کروانے کیا ہوئے چور ہے تو اتر بھاگیا ہے یہ سارے چور ہیں مولوی کا سارے چور ہیں یہ ڈیزل ہیں یہ ڈیزل پٹھول کٹھا کرتے ہیں چور ہیں سارے نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ابھی ایک ملک میں بہترین جمہوریت لینے کے لیے ہم ساری سیاسی جماعتیں کٹھی ہیں یہ ملک میں جو عمران خان ہے اس کے بجے سے کافی جمہوریت کو خطرہ ہے ملک کے علاقات نہیں ٹھیک تو ہم ٹھیک کریں گے کچھ ہی بھی نہیں کر سکتے یہ ان کے پرداتے بھی آجانے کچھ ہی بھی نہیں کر سکتے یہ جیسا یہ ویسے رہنا ہے یہ سارے چور ہیں امران خان کو ٹائم ملے گا سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسطیفے دے رہے ہیں لانگ مارچ کریں گے یہ جو مردی کر لیں یہ میرے لئے کچھ گالی نہ آ رہے ہیں میرے ذہن میں گالی یہ جو مردی کر لیں امران خان نہیں جائے گا امران خان پانچ سال پورے کرے گا کے لئے پانچ سال بھی انشاءاللہ اس کے ہی ہیں یہ سب کو ٹھیک ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہو تبدیلی کتنی آئی وی ہے یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے مہنگائی کوئی مہنگائی نہیں ہے سارا تین ویلکی لوٹی سار بندہ کھا رہا ہے سور ہے اپنے گھر میں اچھا پہ رہا ہے اچھا کھا رہے ہیں ہم دیکھ رہا ہم مہنگائی ہے کتنے ہم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں ہم مری سے اپوزیشن میں دے تو مولانا فضول احمان صاحب نے ایک بات کی تھی ان کے ذات کے اوپر کے یہ یہودی ایجنٹ ہے کچھ دن پہلے اسرائیلی میڈیا اسرائیل کی حکومت نے اسے دعویٰ کیا تھا کہ نون لیگ کے دور حکومت میں دو دفعہ پاکستان کا سرکاری وفد اسرائیل پہنچا ہے اور کل احسن اقبال صاحب نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے تو یہ امران خان کو یہودی ایجنٹ آپ نے میں زرداری کے پیٹے میں پیسے پھاڑ گئے انکار لوں گا میں سنا کروں میں فلانا کروں گا کچھ بیاں وہ کٹھے ہیں یہ جتنی مردی کٹھے ہو جائیں جو مردی کٹھے کر لے یہ امران خان کو کچھ نہیں کر سکتے امران خان کا بال بباکہ نہیں کر سکتے یہ بلاول اور مریم آگئے مریم بلاول مورت ہے یہ خوش رہے میں یہ کر دوں گی میں وہ کر دوں گی یہ تو مورت ہے مریم مورت کیاپٹر سفدر کے ساتھ بھاگی تھی تب شادی ہوئی اس کی یہ سارے چور ہے یہ سارے سیادت کٹھ ہوئی میں ہے کچھ نہیں کر سکتے امران خان کا مران خان زندہ بات کیا دیکھتے ہیں آپ امران خان دو ہزار تیس کے لیکشن میں واپس آگے گا امران خان کے اگلے پانچ سال ہیں کیا ہوگا سر جی امران خان زندہ بات پیٹی آئی زندہ بات تو جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک بائی موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر جو پی ٹی ایم کی تحریک ہے حکومت گرانے کے لیے لانگ مارچ استیفہ دینے کے لیے باتیں کر رہے ہیں آپ کے نصدیق وہ کامیاب ہو جائیں گے امران خان کے حکومت گرانے کے لیے نہیں نہیں وہ کامیاب نہیں ہوگا امران خان کل بھی شہر تھا اور آج بھی شہر ہے اور چینی میں گونے سے یہ کچھ نہیں بدل سکتے اور آج بھی شہر ہے اور کل بھی شہر ہے کچھ بھی نہیں ہوتے اس کے آنے کے ساتھ امران خان آج بھی شہر ہے کل بھی شہر ہے تو یہ جو پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ یہ اس کے آنے سے جمہوریت کو حضر ہے ملک کو حضر ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ویسے فرزول نے ٹھنڈ سے مر جائے گا وہ آپس چلے جائے گا ٹھنڈ سے مر جائے گا لانگ مچ نہیں کرے گا نہیں کرے گا اسٹیفے نہیں دے گا بہت زیادہ ہے وہ آپس چلے جائے گا تو یہ جو مریم نواز و بلاول بٹو اور مولانا فضل امان اکٹے ہو کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو بڑے پر امید ہیں حکومت گرانے کے لئے تو کیا آپ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ کل بشیر دارا آج بشیر دارا تم دیکھ رہا اچھا کرے گا انشاءاللہ جائے گا حکومت جائے گا کیوں کہ بھی جائے گا جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک بھائی موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر آپ سے میرا سوال ہے پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے حکومت گراؤ اور لونگ مارچ کرنے جا رہے ہیں استیفے دینے تو کہاں تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیاب ہو پائیں گے والیکم سلام سر دیکھیں کامیابی کا جہاں تک تعلق ہے حکومت گرانا کامیابی نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ آئیں گے اپنا اعتجاج ریکارڈ کروائیں گے لیکن حکومتیں ایسے نہیں ہوتیں کہ مطلب ایک وہ گھونسلے کی طرح ہیں وہ آئیں اور وہ اس کو گرا کے چلے جائیں ہاں ٹھیک ہے وہ آئیں گے ان کے کچھ مطالبات ہوں گے کچھ مان بھی لیا جائیں گے جائز مطالبات ماننے بھی چاہیے لیکن حکومت جہاں تک گرانے کا تعلق ہے تو اگر ایک سو چھبیس دن عمران خان جیسا دھرنا دینے کے باوجود یا اگر حکومت نواز شریف کی نہیں گری تھی تو میرا نہیں خیال کہ اب بھی یہ حکومت گر جائے گی اور رہی بات اس کے ریزنگنیشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں سب کرتے ہیں مطلب وہ دکھاوا ہے یا ایک ہو سکتے ہیں ان ٹیم تو اس کو استعمال بھی کر لیں لیکن اس کا مطلب ان کا فائنل دیسیجن ہوگا اس سے پہلے وہ اپنے آئیں گے احتیاج کرنے گا حکومت بھی چاہیے کہ ان کو احتیاج کرنے دیں اور ان کا حق کا احتیاج کرنا اچھا یہ جو پی ڈیم بی تحریک ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی گیپس آ رہے ہیں ایک درنا دے رہے ہیں کہ ایک پروگرام کر رہے ہیں پھر اس میں دوسرے میں کافی گیپ ہوتا ہے آپ جو ان نے لونگ مار کی کال دیوی ہے یہ کافی اس میں زیادہ اس میں ایک ماہ کا گیپ ہے تو ایک ماہ بعد یہ اس تحریک میں وہ جو اس میں مضبوطی تھی اور جو یہ باتیں کر رہے تھے اس میں وہ دم رہے گا اور وہ یہ آکے لونگ مار کیا بیک کریں گے آکے آکے بیٹھ سکتے ہیں اتنے بیس پچیس ایک ماہ بیٹھ سکتے ہیں حکومت بگرانے کے لیے دیکھیں سر فین فالوئنگ تو ہر جماعتوں کی ہوتی ہے خاص کر جو مذہبی طبقہ ہے بیٹھنے کو ہوا ایک سال بھی بیٹھ جائے گا وہ مسئلہ نہیں ہے بیٹھنا یا نہ بیٹھنا لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ گیپ دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی دھرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ یعنی حل ہونے کی طرف معاملہ چلے جائیں آپ نے دیکھا تھا نواز شریف نے دھرنہ دیا تھا وہ سوری لانگ بار کیا تھا عدلیہ کو ازال کرانے کے لیے تو وہ بھی گجرہ والا پہنچے گے تو وہ ہو گیا تھا ایک صحیح چیز تھی عدلیہ کے ازادی کے لیے تحریک تھی اور وہ ہو گئی تھی تو یہ بھی کسی اسی کوشش میں ہے کہ کوئی ہمیں تیسرا راستہ مل جائے کہ کوئی ایسا ہو کہ بس جو یعنی بیٹھ کا راستہ نکل جائے اور ہم بھی سے ہو جائیں اور ہمارا جو ہے نا یعنی حکومت کے یہ تو خام خیالی ہے عمران خان مصطفی ہو جائیں تو پھر کس سے مذاکرات کریں گے ایسا نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ ہمیشہ مطلب بکری کا شکار کرنے کے لیے شیر دکھایا جاتا ہے تو وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم یہ نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا بھی ابھی اس وقت اپنا ڈھیلر پان دکھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب بڑے فرنٹ فوٹ پہ کھیلتے ہیں تو انہوں نے آگے کہہ دینا کہ بس یہ ڈھیلی ہیں تو اس لیے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا مذاکرات لیکن مذاکرات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور کوئی بھی جماعت نہیں کر سکتی تو اس لیے جیسی اگر حکومت وقت جو انہیں انیشیٹی ہو لے گی تو ضرور مذاکرات بھی ہوں گی اور انشاءاللہ اچھا پاکستان کے لیے اچھا وقت آئے گا جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ملکی صورت یال پہ اسلام علیکم وعلیکم السلام بھائی کیا نام ہے کہاں سے میرا نام ساکیپ ہے میرا تعلق جو انہم یہ وزیرستان سے میرا انشاء سے اچھا پی ٹی ایم ایک جو پاکستان ڈیموکرائٹک مومنٹ ہے وہ کافی متحرک ہے امران خان کی عقومت گرانے میں کہہ رہے ہیں اسٹیفے دیں گے لانگ مارس کریں گے آپ کا کیا رہا ہے سارے سنریو میں میرا تو یہی رہا ہے کہ یہ جو پی ٹی ایم کی ہے پی ٹی ایم ہے نا پی ٹی ایم پی ٹی ایم یہ بس ویسے ہی کڑے ہوئے بس امران خان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ جو پی ٹی ایم والے جتنی بھی نا میں اس پر لانت بیشتا ہوں اس کا کوئی یہ شو نہیں ہے بس ہم ہیں پی ٹی آئی والے ہمارا وزیراعظم صاحب ہیں ہم اس پر بہت خوش ہیں جو اب یہ وزیراعظم بنے ہوئے تو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی ایم بنے ہوئے نا اس پر ہم بھائی اللہ کرے کہ اس کو ہر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ اور اسٹیفے دیں گے آپ کے نظرین کے لانگ مارچ ہوگا اسٹیفے دیں گے نہیں نہیں اس کو کوئی دیں گے اس نے دینے ہی نہیں ہے نہیں نہیں پی ٹی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹیفے دیں گے حکومت گرا دیں گے اسٹیفے دیں گے ہم جب اس ہملی سے نکل جائیں گے حکومت گر جائیں گے تو ہو جائے گئی ہے نہیں ہو گئے اچھا ایسے ہی ہو عمران حان کے حوالے سے آپ کا کہا ہے ابھی تک اس کی قادرگی اور حکومت میں جب سے آیا اس حوالے سے کیا کہیں گے وہ ٹھیک ہے وہ صحیح ہے بہتر بس ایسے ہی چل رہا ہے صحیح ہے بہتر ہیں حان جی